LM324 کا لو پاس فلٹر بنایا ہے سانگ کو پلی کرتا ہوں فری لگا کر اس کا ساؤنڈ سنیں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل نیو جنریشن ونٹو تھری دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا دوستو کہ میں ایلیم تین سو چوبیس کا ایک لوپاس فلٹر آپ لوگ ساتھ اس کا ڈائیگرام شیئر کروں گا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا دوستو کہ وہ بہت ہائی فائی بیس سرکیٹ ہے مطلب کہ اس کی بیس کی جو کالیٹی ہے وہ بہت اچھی ہے دوستو اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا دوستو کہ یہ ایسا ڈائیگرام دوستو آپ کو انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر نہیں ملے گا یہ میرا خود کا اپنا بنایا ہوئی اپنی محنت ہے دوستو جو میں آپ لوگ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو اور اس کی جو ساؤنڈ ٹیسٹنگ ہے دوستو وہ بھی میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں کر چکا ہوں اور سنا آپ لوگوں نے لیکن دوستو ویڈیو ڈائیگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی میں گفتگو آپ لوگ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ کائنڈلی آپ لوگ یہ سن لیجئے گا اور اگر دوستو آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی کام کرنا ہے جلدی میں ہے تو دوستو ویڈیو کی لاسٹ میں میں نے ڈائیگرام پورا ڈائیگرام میں نے شو کیا ہے آپ اسکرین شوٹ لے کر آپ ویڈیو کو لیف کر سکتے ہیں تو دوستو میری گفتگو کا جو جو ٹاپک ہے دوستو وہ یہ ہے کہ میں جتنی بھی ویڈیوز ڈالتا ہوں دوستو جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈائیگرام دیئے ہیں دوستو جو اس کا رسپونس ہے دوستو وہ مطلب کہ اچھا رسپونس نہیں آیا ہے اور مجھے اس لگتا ہے دوستو کہ شاید آپ لوگ میری ڈائیگرام سے سیٹسفائی نہیں ہوتے دوستو جبکہ میں جو بھی ڈائیگرام آپ لوگوں کو دیتا ہوں دوستو وہ سارے ٹیسٹڈ ہوتے ہیں ٹیسٹڈ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور جو میں نے مکسر کا ڈائیگرام دیا دوستو مکسر کا ڈائیگرام بھی کسی نے بھی آپ کو نہیں دیا ہے اور ایک بات دوستو میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ کافی لوگ دوستو ایسے ہیں جو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو وہ ویڈاوٹ سبسکرائب کیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ سبسکرائب کر لیں گے تو میں شاید فیمس ہو جاؤں گا یا میں بہت پیسہ کمال ہوں گا تو ایسا کچھ نہیں دوستو فیمس ہونے کے دوستو یہ بہت سارے طریقے ہیں بہت طریقے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کوئی چھوٹا سے سکنڈل بھی کر لیں گے تب بھی آپ فیمس ہو جائیں گے تو یہ سب فیمس ہونے کے لئے دوستو میں نہیں کر رہا تھا اور اگر فیمس ہونا بھی ہوتا دوستو تو میں فیس کم کرتا یا میں اور بھی بہت سارے ویلوگنگ کرتا تو فیمس ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں دوستو اور آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں فیمس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے دوستو لیکن جو میرا مقصد تھا دوستو وہ آپ لوگ جانتے ہیں میں نے شروع میں جو میری فرسٹ ویڈیو تھی تو میرا مقصد یہی تھا دوستو جو غریب ہے وہ اپنا شوق کیسا پورا کرے دوستو وہ اچھا نہیں آتا ہے شاید مجھے ایسا لگتا ہے دوستو جو میرے ویورز ہیں اور مطلب کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو دوستو آپ کا بھائی جو یہ ڈائیگرام آپ کو دے گا تو دوستو اگر اس ویڈیو کا ریسپونس مجھے اچھا نہیں ملا اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید آپ لوگ کو یہ اچھا نہیں لگا تو میں جو بھی ڈائیگرام دیتا ہوں دوستو وہ پھر یہ آج میری آخری ویڈیو ہوگی دوستو میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی ڈائیگرام میں شیئر نہیں کروں گا کیونکہ یہ دوستو جب ریسپونس سامنے سے نہیں ملتا ہے دوستو تو دکھ ہوتا ہے اور آپ لوگو بھی نراض ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے اور میں پھر جو بھی ویڈیو ڈالوں گا دوستو وہ صرف اپنے پروجیکٹ جو بھی بناوں گا دوستو وہ آپ لوگ کے ساتھ اوپر اوپر سے شیئر کر دوں گا تو یہ ڈائیگرام بہت اچھا ہے دوستو اور الہم 324 جیسا کہ آپ کو بتا ہے یہ بھی ایک فیمس آئی سی ہے الہم 324 دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے یہ کوڈ آپ ایم ہے یعنی اس میں چار آپ ایم ہوتے ہیں آپ اس کو فور چینل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ٹو چینل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے ایک چینل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے جو چار چینل ہے اس سے آپ بہترین ایک بوسٹ بنا سکتے ہیں چاہے وہ بیس کے لیے ہو میٹ کے لیے ہو یا پھر ٹربل کے لیے ہو اور دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ آپ ایم بارہ سے پندرہ وولٹ آڈیو کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے تو اس پر آپ بارہ وولٹ سے لے کر چھے وولٹ سے لے کر آپ اس پر بتیس وولٹ تک چوبیس وولٹ تک بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن دوستو یہ جو بتیس وولٹ چوبیس وولٹ بائیس وولٹ یہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے آڈیو کے لیے فیلال یہ استعمال نہیں ہوتا دوستو اور دوستو آخری بات پھر کہنا چاہوں گا دوستو کہ اب کوئی سبسکرائبر کا میں نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں آپ لوگ کو پسند آئے گا دوستو تو وہ خود مجھے اس کا رسپانس مل جائے گا تو چلیں دوستو میں اپنے اس ڈائیگرام کو شروع کرتا ہوں اور پوری امانداری کے ساتھ دوستو یہ ڈائیگرام میں آپ کو دوں گا اور مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ڈائیگرام بہت پسند آئے گا تو چلیں اپنے ڈائیگرام کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے LM324 کا جو اسٹرکٹر ہے وہ میں نے بنا دیا ہے یہاں پر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا دوستو کہ یہ فور چینل کا آپ ایم ہے ون، ٹو، ٹری، فور اور اس کی جو پن کونفیگریشن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر چھوٹا سا کٹ کا نشان ہوتا ہے یہاں سے اس کی پن کی جو کونٹنگ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ون، ٹو، ٹری، فور اس طرح کر کے یہ چودہ پینیں ہوتی ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے دوستو پن نمبر ون اس کی آؤٹپٹ ہوتی ہے پن نمبر ٹو اس کی مائنس انپوٹ ہوتی ہے جسے ہم انورٹ انپوٹ کہتے ہیں اور تھیری نمبر پن جو اس کی نون انورٹنگ انپوٹ ہوتا ہے پھر اسی جنا چار نمبر دوستو اس کا پلس ہے پلس وولٹ ہے یہاں پر بارہ سے پندرہ وولٹ آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر دوستو پلس انہیں ہیں یہاں پر مائنس انہیں چھے نمبر اور ساتھ نمبر اس کا آؤٹپٹ ہے پھر اسی جنا دوستو آٹھ نمبر اس کی آؤٹپٹ ہے اور نو نمبر اس کا مائنس انہیں ہیں دس نمبر پین اس کی جو ہے وہ پلس انہیں ہیں اس طرح گیارہ نمبر دوستو اس کا گراؤنڈ ہے اور بارہ نمبر دوستو پلس ان ہے تیرہ نمبر مائنس ان اور چودہ نمبر آؤٹ پن آؤٹ پوٹ ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے دوستو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں یہاں پر دوستو ایک ایک ریزیسٹر لگانا ہوگا پن نمبر ون اور ٹو پر دوستو اور اس کی جو ویلیو ہوگی وہ 47K ہوگی ہے یہ 47K ہے ٹھیک ہے 47K کا آپ یہاں پر ریزیسٹر لگائیں گے پلندور وان اور ٹو پر ٹھیک ہے دوستو اس کے باد دوستو پلندوری ٹن کے سی گراؤنڈ کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہمیں ٹین کے کو یہاں سے ہم نے گراؤنڈ کر دیا اور اس کی ویلیو ٹین کے میں نے لگ دی ہے یہاں پر اور اس کے باد دوستو ہمیں دوستو تین نمبر پن کو آہ 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 اہ آہ دین Dan آپ اس میں سیرمک بھی لگا سکتے ہیں پولیسٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہاں پر آپ پولیسٹر کیپسٹر لگائیے جو کم ٹولرنس کا ہو تو دوستہ آپ کو یہاں پر ایک پی ایف گراؤنڈ کر دینا ہے پن نمبر تین سے دوستو اور پن نمبر تین کی جو پی ایف کا جو کوڈ ہے وہ آٹھ سو چوبیس ہے اور ایک بات یاد رکھی گا دوستو کہ اگر آپ ویلیو کو تبدیل کریں گے تو وہ اپنے حساب سے کر لیجئے گا کیونکہ دوستو جب آپ ویلیو کو تینج کریں گے تو پھر وہ ساؤنڈ کے کالیٹی نہیں ملے گی دوستو یہ بہت زیادہ کالیٹی کو مددے نظر رکھتے ہوئے ان ویلیو کا منتخط کیا گیا ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو ہم تین نمبر پین سے دوستو انپوٹ دیں گے دوستو اور انپوٹ دینے کے لئے دوستو ہمیں یہاں پر دوستو ایک الیکٹرو لیٹ کیپسٹر لگانا ہوگا اور اس کی ویلیو ہوگی ون یو ایف فیفٹی وولڈ کا بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر دوستو ٹین کلو آم کا ایک ریزیسٹر لگے گا یہ ہمارا انپوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ٹین کلو آم کا ریزیسٹر لگے گا یہ ہمارا انپوٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوستو یہ ہمارا بارہ ہے بارہ وولڈ آپ کو یہاں سے دینا ہے پلیس انپوٹ آپ چاہیں تو اٹھتر بارہ سے بھی آپ ریگلیوٹیٹ آپ یہاں پر فکس بارہ وولٹ دے سکتے ہیں یا آپ زینر ڈائیورٹ ڈائیورٹ کا یوز کر کے آپ یہاں پر پاور سپلائی دے سکتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار پاور سپلائی کہاں سے جائے گی تو یار ایک کومن سی بات ہوتی دوستو کہ ایک اوپ ایم اگر آپ نے اوپ ایم کے بارے میں آپ کو اتنا پتا ہے کہ ہمیں لو پاس فلٹر بنانا ہے تو دوستو کم اصکام اس کی پن کانفرگریشن تو ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں دوستو آپ نراض مت ہوئیے گا اس سے بارہ وولٹ دوستو چار نمبر اس کا بارہ وولٹ یہاں پر پلس ہے اور گراؤنڈ ہے یہ سنگل سپلائی سے کام کرتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بارہ وولٹ اور گراؤنڈ چار نمبر پن پر بارہ وولٹ فکس ہمیں دینا ہے آپ پر پندرہ وولٹ آپ دے دی جی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا یہ ہے کہ پانچ چھے اور سات نمبر پن ابھی ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے یہ کام کریں ہم صرف تین آپ ایم کا یوز کریں گے دوستو یہاں پر تین چینل کا یوز کر کے ہم آپ ایم بنائیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس کی چودہ اور تیرہ نمبر پن کو ہمیں آپاس میں شورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر دوستو ویریبل ہمیں یہاں پر دوستو ویریبل فریکوینسی سیٹ کرنی ہے ہمیں یہاں پر تو دوستو یہ یہاں سے نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے یہ یہاں سے نہیں ہے یہ یہاں سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ دوستو اب اس کو مت دیجئے گا ٹھیک ہےە ٹھیک ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہےww ٹھیک ہے جوز دوستو آپ نے ایک نمبر سے دوستو یہاں پر سکس پوائنٹ ایٹ کلو اوم کا آپ نے ایک ریزیسٹر لینا ہے دوستو اس کے بعد دوستو دو یعنی کہ سٹیریو پوٹینشو میٹر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سٹیریو پوٹینشو میٹر ہے ون ٹو اور تھری نمبر یہ ہے پھر اسی طرح ون ٹو تھری نمبر اس کا یہ ہے تو آپ کو دو پینوں کو دوستو اس طریقے سے جیسے کہ یہ ہمارا پوٹینشو میٹر ہے ٹھیک ہے اس کی تین جو ہے وہ پینے ہوتی ہیں تو آپ کو کسی بھی دو کو آپ نے اس طریقے سے شوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جو شوٹ ہوئی بھی پینے ہیں دوستو وہ یہی یہ دو شوٹ ہوئی بھی پینے ہیں اور پوٹینشو میٹر آپ 47 کے یا 50 کے کا پوٹینشو میٹر یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو ویلیو ہے دوستو جو ہم نے پین نمبر 1 سے لیے 6.8 کلو اوم کا یہاں پہ ہمیں ریزیسٹر لگانا ہے اور دو پوٹینشو میٹر ہے تو اس کے کسی ایک پین میں آپ نے لگا دینا ہے تو دوستو آپ یہ دیکھ لیں کہ پین نمبر 1 سے 6.8 کلو اوم کا ریزیسٹر لگانا ہے اور اس کے بعد ایک پوٹینشو میٹر لینا ہے دوستو اس کی کسی بھی ایک پین کو دوستو اس طریقے میں شوٹ کر دینا ہے اور اس کی بیچ پہ دوستو ان دونوں ریزیسٹر کی بیچ میں دوستو 824 کا آپ نے پی ایف لگانا ہے اور اس کے بعد دوستو 6.8 کے کا ریزیسٹر لگا کر دوستو اس پلس والے ان پر آپ نے لگانا ہے اور اس ڈائیگرام کو آپ صحیح سے دیکھ لیجئے دوستو اور اگر آپ یہ ویریابل ریجسٹر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ دوستو اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے آپ اس کو دوستو پلس ان پر آپ لگا دیں گے اور اس کو آپ پن نمبر ون پر لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو آٹھ سو چوبیس کا پی ایف یہاں پر جو کیپسٹر لگا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں پر چودہ نمبر پن پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دوستو اس کی فکس فرکوینسی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ٹویل کے کا ریجسٹر لگا کر اس کو فکس فرکوینسی پر رکھ دیجئے گا اور اگر آپ فکس فرکوینسی نہیں چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو پونڈیشن میٹر لگانا ہے جس سے آپ فرکوینسی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا یہ ہے کہ بارہ نمبر پن کو دوستو بارہ نمبر پن پر ایک پی ایف لگانا ہے اس کو ہمیں گراؤن کر دینا ہے گیارہ نمبر پن پر لگانا ہے اور اس پی ایف کی جو ویلیو ہے دوستو وہ ایک سو چوبیس ہے ایک سو چوبیس ہے اور یہ ہمارے دیفنیٹلی دوستو گراؤن ہو جائے گا گیارہ نمبر پن گیارہ نمبر پن دوستو ہماری گراؤن ہو جائے گی اور اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا یہ ہے دوستو کہ ہمیں پن نمبر 1 سے یہ ہمارا پن نمبر sorry پن نمبر 1 نہیں جو چودہ نمبر کا آؤٹپٹ نکل لائے یہاں سے چودہ نمبر پن سے ٹھیک ہے یہ چودہ اور تیرہ نمبر شوٹ ہوئی ہوئی آپس میں ٹھیک ہے تو چودہ چودہ نمبر پن سے جو ہمارا آؤٹپٹ نکل لائے اس کو دوستو ہمیں یہاں سے دوستو ہمیں ایک پی ایف لگانا ہے اور اس پی ایف کی ویلی ہوگی دوستو اس پی ایف کی جو دوستو ویلیو ہوگی وہ ہوگی آٹھ سو تیس ٹھیک ہے اس پی ایف کی جو ویلیو ہوئے جو اس کا کوڈ ہے دوستو اس کی ویلیو ہوئے آٹھ سو تیس اور اس کے بعد دوستو پھر ہمیں یہیں سے پی ایف کے اوپر سے پہلے ہم ایٹ اور نائن نمبر پن کو یہاں سے اس طرح سے شاٹ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا یہ ہے کہ پن نمبر ٹین پر پلس والے ان پر ہمیں ایک ریزیسٹر لگانا ہے یہاں پر اور اس ریزیسٹر کی ویلیو ہوگی ٹو پوائنٹ سیون کلو آم ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو اس والے پن سے جو چودہ نمبر کی پن ہے اس سے ہمیں اس کو یہاں سے اٹھا رہا ہے اور دس نمبر پن پر لگا دینا ہے ایک ریزیسٹر کے ساتھ اور اس کی ویلیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹو پوائنٹ سیون کلو آم اس کی ویلیو ہے اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا یہ ہے دوستو کہ ہمیں آٹھ نمبر پن سے دوستو ٹھیک ہے آٹھ نمبر پن سے دوستو ان پوٹ پر ہمیں ایک چوبیس کلو آم کا یہاں پر ریزیسٹر ہمیں لگانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے چوبیس کلو آم کا یہاں پر ہمیں ریزیسٹر لگانا ہے دوستو اور یہاں پر دوستو ہمیں ہنڈریٹ کلو آم کے ریزسٹر سے گراؤنڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہنڈریٹ کلو آم کے ریزسٹر سے ہمیں یہاں پر ہمیں گراؤنڈ کر دینا ہے کلو آم کے ریزسٹر سے یہ کلو آم ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمارا جو مین آؤٹپوٹ ہے وہ یہی سے نکلے گا آٹ نمبر پر ان سے ہمیں یہاں پر ہنڈریٹ آم کا ایک ریزسٹر لگانا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر 10UF کا ہمیں 50V پر ہمیں کیپسٹر لگانا ہے یہ ہمارا آؤٹپوٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ ہمارا ہو گیا ہے سب ووفر سرکیٹ دوستو یہ ہمارا بن گیا ہے ایک ہائی فائی دوستو یہ ہمارا سرکیٹ بن گیا ہے پورا کمپلیٹ تیار ہو گیا ہے اور اب آپ یہ دیکھ لیں دوستو اب آپ چاہیں تو اس کا سکرن شوٹ لے سکتے ہیں دوستو دوستو یہ بہترین سرکیٹ ہے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ اس کو بنائیے اور اس کے بعد دوستو آپ کو مزا نہ آئے تو پھر آپ بولیے گا یہ اتنا زبردت اس کا ساؤنڈ ہے دوستو میں نے پرسنلی اسے چیک کیا ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ڈائیگرام دیا ہے دوستو یوٹیوب پر بہت بڑے بڑے چینل ہیں لیکن وہ صرف اور صرف دوستو مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس طریقے سے بے وفکوف بنا رہے ہیں دوستو ان کا سرکیٹ بلکل بیسک سرکیٹ ہوتا ہے کوئی بھی مطلب ان کے سرکیٹ میں کوئی بھی کالیٹی نہیں ہوتی دوستو میں نے خود پرسنلی بنا بانا کے چیک کیا ہے دوستو یوٹیوب پر الیکٹرونک کے بہت بڑے بڑے نام ہیں بہت بڑے بڑے چینل ہیں دوستو اچھے خاصے سبسکرائبر رکھتے ہیں اور اچھے خاصے ویوز آتے ہیں لیکن آپ یقین کریں دوستو ان کے سرکیٹ ڈائیگرام اکسر فیل ہوتا ہے اور کوئی کالیٹی نہیں ہوتی ان کے ڈائیگرام میں ان کے سرکیٹ میں اور وہ کیوں اس طریقے سے جو اپنے ویور سے ان کو بے وفکوف بنا رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور لیکن آپ کے بھائی نہیں جو ڈائیگرام دیا ہے دوستو امانداری کے ساتھ دیا ہے اور آپ سے ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جیسا کہ دوستو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ اگر اس کا رسپونس اچھا ہوا تو پھر دوستو اسی طرح دوستو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈائیگرام شیئر کرتا رہوں گا اور اگر پھر دوستو رسپونس اچھا نہیں ملا تو آپ کے بھائی کی یہ آخری ویڈیو ہے اس کے بعد دوستو پھر کوئی سرکیٹ ڈائیگرام میں یہاں پر اپلوڈ نہیں کیا کروں گا دوستو تو جس جس بھائی کو اس کے لئے شوٹ لینا ہے وہ لے لیں کیونکہ بہت سارے بھائیوں کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ سرکیٹ ڈائیگرام پورا نہیں دکھاتے ہیں یار میرے دل میں تو اسی کوئی بات رہتی نہیں ہے کہ میں آپ لوگ اگر سرکیٹ ڈائیگرام آپ لوگ کو نہیں دینا ہوتا تو پھر میں آپ لوگوں کو پھر میں ویڈیو نہ بناوں ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو آپ لوگ کی لئے ہی یہ ساری محنت کرتا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو ویڈیو بناتے ہوئے ذہن کئی اور چلا جاتا ہے اس طرح سے کبھی اس طرح چھپ جاتی ہے ڈائیگرام کبھی اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جان بوچھ کے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو کافی دیر تک دیکھیں میں نے اس ڈائیگرام کو دوستو سامنے کی طرف رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ جس جس کو اسکرین شوٹ لینا ہے وہ لے سکتے ہیں تو دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم